جمع کشمیر کے سابق وزیراعلا اور نیشنل کانفرنس کے لیڈر فاروق عبداللہ کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لے لیا گیا ہے سپرم کورٹ نے عبداللہ کے حراست کو لے کر دار عرضی پر سماعت کے دوران مرکزی سرکار کی طرف سے کوٹ کو ایجان کرے دی پانچ اگز سے فاروق اپنے گھر میں کیوں نظر بند ہیں اس سوال پر مرکزی سرکار کے وقیل نے سپرم کورٹ کو بتایا کہ فاروق کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں رکھا گیا ہے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لے جانے والے شخص کو دو سال تک بغیر کسی سنوائی کے حراست میں رکھا جا سکتا ہے فاروق عبداللہ کو پبلک سیفٹی ایکٹ میں حراست میں لینے کا اے آئی ایم آئی ایم کے صدرہ صدودین ویسی نے مخالفت کیا ویسی نے کہا کہ فاروق پر پی ایسے کیوں لگایا ہے مرکزی سرکار کو فاروق عبداللہ سے ڈر کیوں ہے فاروق عبداللہ سے جمع کشپیر میں کس کو خطرہ ہے ویسی نے کہا کہ پی ایسے لگا کر سرکار نے مسر رتالم اور فاروق عبداللہ کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے میت شاہ ہو مینسٹر پارلیمنٹ میں چیخ مار مار کر بولتے رہے کہ نہ ان کو ڈیٹین کیا گیا نہ ریس کیا گیا اب آپ بتائیے آپ جھوٹ بول رہے تھے کہ جب آپ مسرط عالم تو ایک نون سپریٹسٹ ہے تو فاروق عبداللہ کے ایک چیف مینسٹر ہے تو فاروق عبداللہ کو اور مسرط عالم کو آپ نے دونوں کو ملا دیا اور ان پر بھی پی ایسے ان پر بھی پی ایسے پورو مکمنٹری جمہ کشمیر کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے عدیقش پر آج پابلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا ہے اور ہم اس وقت بلکل ان کے گھر کے سامنے ہیں جہاں پر وہ اس وقت پہلے ہاؤس ایرس تھے اور اب ان کو پابلک سیفٹی ایکٹ کے تحت یہاں بند کر لیا گیا ہے دراصل پچھلے بیالیز دن سے وہ ہاؤس ایرسٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس مکان میں جو ان کا ریزیڈنچل ہاؤس ہے بلکل سامنے جو ہے گاڑی لگی ہے پولیس کی انہیں باہر آنے کی انمتی نہیں ہے اور نہ ہی کو کسی کو اندر جانے کی انمتی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جن کے لیے آج سپریم کورٹ میں وائیکو جو رائے سبا ممبر ہیں انہوں نے ایک یاچکہ دائر کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ایک بک ریلیز کے لیے انمتی دی جائے گی لیکن سرکار کو اس پر جواب دینا تھا آج لیکن پہلے کے جواب دیتے ان پر پبلک سیفٹی ایک جس میں کم سے کم دو سال تک ان کو یہاں ڈیٹین رکھا سکتا ہے پچھلے بیالیس دن سے اس گھر میں وہ جو ہے ہاؤس ایرسٹ ہے اس کے علاوہ ان کے پتر جو ہے پورو مکہ منتری عمر عبداللہ وہ بھی ڈیٹینشن میں ہیں اور محبو مفتی وہ بھی پورو مکہ منتری رہ چکی ہیں وہ بھی ڈیٹینشن میں ہیں کہیں نہ کہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان کے پارٹی کے جو سمر تک ہیں وہ سپریم کورٹ جا کر اس پبلک سیفٹی ایکٹ کے خلاب جو ہے یاجکہ دائر کر سکتے ہیں اور پھر کورٹ کیا اس کے خلاب جو ہے وہ دے سکتی ہے لیکن فیلحال خبر یہی ہے کہ دو سال کے لیے جو ہے پی ایس سے ان پر لگایا گیا ہے اور اب دو سال تک انہیں لیگلی ڈیٹین رکھا جا سکتا ہے کیامرہ پر سنفہ منظور کے ساتھ خالد حسین زی میڈیا شری نگر خالد حسین اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں کرو کریں گے خالد پی ایسے کے تحت گرفتار کیا گیا ہے فاروق عبداللہ کو یہ دلیلیں کورٹ میں بھی پیش کی گئی کورٹ نے جواب طلب کیا تھا مرکزی حکومت سے اور ابھی ہم نے ایک ریپورٹ بھی اپنی ناظرین تک پہنچائی جو آپ نے فاروق عبداللہ کے گھر کے باہر سے ایک ریپورٹ تیار کی تھی ابھی کس طرح کی سرگرمیاں ہیں کیا فاروق عبداللہ کی جانب سے ان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان بہار آیا ہے یا پھر پوری طرح سے ایک قسم کا شانک ماحول ہے وہاں پر دیکھیں فاروق عبداللہ پر پی ایسے لگنے کے بعد جس طرح سے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ان کا باہر آنا یا ان کا لوگوں سے ملنا جو ہے انسٹیگیٹ کر سکتا ہے یہاں پر اور جرہ پردرشن یا ماحول بگاڑ سکتا ہے یہ دعویٰ کیا ہے سرکار نے اور اسی کے دعویٰ پر ان نے کہا کہ ان کے پبلک سیفٹی ایک لگایا گیا ہے لیکن ان کے جو دو ایمپیز ہیں سٹنگ ایمپی حسنین مسعودی یا پھر محمد اکبرلون ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ شاکٹ ہیں کہ ایسے آدمی ڈاکٹر فاروق عبداللہ جن کی عمر قریب ان اسی سال ہے اور تین بار جمع کشمیر کے مکہ مندری رہ چکے ہیں کئی بار سانسد رہ چکے ہیں دو بار یونین منسٹر رہ چکے ہیں ان پر اس طرح کا ایکٹ لگایا گیا ہے اور نسندے ان نے کہا کہ پارٹی اس پر بیٹھے گی فیصلہ کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس پابلک سیفٹی ایکٹ جو ان پر لگایا گیا ہے اس کے ویرود میں وہ یاچکہ دائر کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں اور سرکار سے پوچھ سکتے ہیں کہ کن معاملوں پر انہیں پابلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا ہے حالانکہ ابھی یہ کلیر نہیں ہو پایا ہے کہ جو ڈوزیر ان کے خلاف تیار کیا گیا جس کے طاعت کل ان پر پابلک سیفٹی ایکٹ کے طاعت انہیں بک کیا گیا اس ڈوزیر میں کیا ریزننگ دی گئی ہے ایکچولی حالانکہ یہی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں جو انوچھے تین سو ستر جب ہٹایا گیا تھا اس سے پہلے جو چنا ہوئے تھے اس میں فاروق عبداللہ نے جتنی بھی پابلک ریلیز کی تھی اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے یہی کہا تھا کہ وہ ڈیفینڈ کریں گے انوچھے تین سو ستر کو اور خرچہ تھا سرکار کو کہ جب تین سو ستر ہٹایا گیا کہ اس کے بعد فاروق عبداللہ باہر آ کر اپنے اپنے سمرت حکوم کے ساتھ کوئی پردرشن کر سکتے ہیں جس کے چلتے انہیں پہلے ڈیٹین کیا گیا اور اب ان پر جو ہے پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا ہے جس میں کم سے کم تین مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو سال تک بینہ ٹرائل کے انہیں بند رکھا جا سکتا ہے آخالید وائکو نے عرضی دی تھی سپریم کورٹ میں فاروق عبداللہ کی نظر بندی کو لے کر سپریم کورٹ نے مرکز حکومت سے جواب طلب کیا اس کو لے کر اب پی ایسے ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے دوسری طرف آسد الدین ہوئیسی نے بھی یہ کہا ہے کہ اس وقت ایوان میں وزیر داخلہ نے یہ کہا تھا کہ نہ تو ڈیٹین کیا گیا ہے فاروق عبداللہ کو نہ ہی انہیں نظر بند کیا گیا ہے ایسے میں اب پی ایسے کے تحت فاروق عبداللہ کی گرفتاری کیا لگتا ہے کوئی بیچینی اس کے بعد ہو سکتے ریاست پر نیشنل کانفرنس کے کارکنان کچھ کر سکتے ہیں کوئی کاروائی کر سکتے ہیں یا پھر اس کے خلاف کوٹ میں جائے گی نیشنل کانفرنس کیا ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں فیلال اگر ہم بات کریں کشمیر گھاٹی کی تو نیشنل کانفرنس کی خاص تو اگر ہم بات کریں جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں انہیں لگ بگ ڈیٹین کر دیا گیا ہے اگر ہم بات کریں ان کے میڈیم رینک جو لیڈرز ہیں علی محمد ساغر یا پھر دوسرے بڑے قداور نیتر جو نیشنل کانفرنس کے ہیں وہ شہر کشمیر کانونکیشن سینٹر جو ایس کے آئی سی سی ہے وہاں پر ان کو ایبرگریشن تین سو ستر کے ترنت بعد سے ہی وہاں ڈیٹین کر رکھا گیا ہے وہیں عمر عبداللہ جو ان کے پتر ہیں پورو مکہ منتری بھی رہ چکے ہیں وہ بھی انڈر ڈیٹینشن ہیں صرف دو لوگ جو مین ان کے باہر ہیں وہ سانسد ہیں دونوں محمد اکبر لون اور حسنین مسودی جو پورو جج بھی رہ چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم قانون کا سہارا لیں گے اور پارٹی سے بھی جتنے لوگ ہیں سلاکار ان سے بیٹک ہوگی اس کے بعد نرنے کیا جائے گا کہ لیگلی اس پی ایس ایک کے خلاف کیسے لڑا جائے گا حالانکہ اس بات کو لے کر کئی راج جیتاؤں کی جو پرکریاں ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں کئی انہیں کھنڈن کیا ہے اور کئی انہیں یہ کہا ہے کہ ان کا پی ایس اے ضروری تھا ہو سکتا تھا کہ لائنڈ آرڈر جس کو پچھلے بیالیس دنوں سے یہاں کنٹرول کر کے رکھا گیا ہے سرکار کی طرف سے اس میں کچھ خلل ہو سکتی تھی اگر فارق عبداللہ باہر آتے لیکن آج اس لیے پی ایس اے کا لگانا سامنے آیا ہے کیونکہ وائکو جو راج سوا سانسد ہے انہوں نے ایک آج کا دائرگی تھی جس میں انہوں نے ایک تو ان کے ڈیٹینشن پر سوال اٹھایا تھے اور دوسرا ایک فنکشن میں وہ ان کی انمتی چاہتے تھے کہ وہ اپستی تھی ان کو انمتی دی جائے کوٹ انہیں کہیں اپستی تھی کہ انمتی نہ دے اس کو دیکھتے ہوئے پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے لیگلی ان پر لگایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیشنل کانفرنس کی نیتا جو ہے وہ کیسے اس پبلک سیفٹی ایکٹ جس کے تات انہیں بک کیا گیا ہے اس کے خلاف لڑتی ہے کیا ان کے سمر تک کچھ ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ وہ پردرشن کریں گے یا پھر لیگلی پرامن طریقے سے اس سرکار کے ڈیسیجن کے خلاف ویروت پردرشن ہوگا اور نیائے آلے میں جا کے اس کے خلاف یاچ کا دائر ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی جی جی تو اب 32 ستمبر تک کا وقت کوٹ نہیں دیا ہے مرکزی حکومت کو خالد کی 30 ستمبر تک اس طرح سے پی ایسا کے تحت فاروق عبداللہ کی گرفتاری پر مرکزی حکومت جواب دے کیا اس سے پہلے ریاست میں یہ پی ایسا کے تحت کسی اور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کیا اس ایکٹ کے تحت کسی اور سیاست دا کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پہلے کبھی دیکھیں مکہدارہ کی نیتاؤں کی اگر ہم بات کریں تو پی اے سے اب تک جو ہے شاہ فیصل جنہوں نے حالی میں ایک مکہدارہ راجنیتی دل جمع کشمیر مومنٹ بنائی ہے اور اس میں ان کو حالی میں پی اے سے کے اطاحت جین کیا گیا ہے حالانکہ اتنے قداور نیتا جو بات کریں اگر ہم ڈاکٹر فاروق عبداللہ یا عمر عبداللہ یا محبب مفتی محمد سعید جو ایک بڑے قداور نیتا یہاں کے مانے جاتے ہیں خاص کر فاروق عبداللہ جنہوں نے کافی کٹن سامنے میں یہاں پر سرکار کو ساتھ دیا ہے اس لیول کے نیتاؤں پر پی اے سے آج تک لگتا ہوا نہیں دکھا گیا ہے نسندے ہی سیپریٹس لیڈرز پہ یہ پی اے سے لگایا گیا ہے مسرط عالم ہو یا پھر باقی یاسین ملی کو باقی سیپریٹس لیڈر ہو ان پر نسندے ہی پی اے سے لگایا گیا ہے لیکن مکھی دارہ کے نیتار وہ بھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے قد کے نیتا جنہوں نے کئی بار یہاں کے مکہ منتری پد کا بہار سنبھالا ہے کیندری منتری رہ چکے ہیں کئی بار سانسد رہ چکے ہیں اور وہ جنیوہ بھی گئے ہیں جہاں انہوں نے بارت کا پکش رکھا ہے اس جیسے نیتا پر پی اے سے جو لگایا ہے اس سے یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کس طرح لیگلی اس کو سرکار دیفنڈ کرتی ہو اور کیسے جو نیشنل کانفرنس کے انی نیتا ہے وہ سرکار کے اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا ویروت کرتے ہیں اب نیائیالے پہ حالانکہ جو نیشنل کانفرنس کے نیتا ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نیائیالے پہ پورا بروسہ ہے سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے جیسے وائیکو نے بھی آیاچی کا دائر کی ہے اب ہو سکتا ہے کہ نیشنل کانفرنس پارٹی جس کے صدر بھی ہے بلکل تیس ستمبر تب تو جواب مانگا ہی ہے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے اس بابت دیکھنا ہوگا کہ تیس ستمبر کو آخر کیا جواب داخل کیا جاتا ہے مرکزی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں فاروق عبداللہ کی گرفتاری کو لے کر بہت بہت شکریہ آپ کا خالد حسین آپ جڑے ہمارے ساتھ اسے ہم خبر پر اور یہ مزید معلومات یہ مزید اپ ڈیٹس آپ نے ہماری ناظرین تک پہنچ جائے بہت شکریہ آپ کا اس بیش سپریم کورٹ نے کانگریس کے جنرل سیکریٹری غلام نبی آزاد کو جمہو کشمیر جانے کی عزازت دے دی ہے اس دوران غلام نبی آزاد پارمولہ انتناک شرینگر اور جمہو زلو کا دورہ کر سکتے ہیں غلام نبی آزاد کو کسی طرح کے سیاسی پروگرام میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی غلام نبی آزاد نے سپریم کورٹ میں جمہو کشمیر جانے کی منظوری مانگی تھی سپریم کورٹ میں آج جمہو کشمیر سے جوڑی آٹھ عرضیوں پر سمات ہوئی میرا ہیومنٹیرین بیس پہ ہیں کہ یہ لاکھوں لوگ جن کا میں نے ابھی اُلے کیا جن پر تقریباً ایک چودھائی آبادی نربر ہے یہ کیا کھاتے ہیں یہ کیا پیتے ہیں یہ کیسے زندہ ہے ان کی بارے میں جاننا چاہتا اور دیکھنا چاہتا تھا میں تو خوش ہو جاتا کہ پوری جگہ جاتا لیکن میں دھنیواد کرتا ہوں سپریم کورٹ کو کہ انہوں نے مجھے سرنگر آٹھ ڈسٹرک اور بارہ مولا ڈسٹرک اور انہتناک ڈسٹرک اور کشمی جمہوں ڈسٹرک جانے کی انمتی دی جمہوں کشمیر میں لوگوں کا ہائی کورٹ سے رابطہ نہیں ہو پانے کو سپریم کورٹ نے سنگین مانا ہے چیف جسٹس آف انڈیا نے یہ بھی کہا کہ وہ خود حالات دیکھنے کے لیے جمہوں کشمیر جائیں گے چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے ناباغلی کو کو جیل میں رکھے جانے کے معاملے کو بھی سنگین مسئلہ مانا سی جائے نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر جمہوں کشمیر ہائی کورٹ کے ٹیف جسٹس سے بات کریں گے موئی سی پی ایم لیڈر سی ترام یہ چلو کی عرضی پر سمات کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ان کی پارٹی کے لیڈر یوسف تاریگامی کو جمہوں کشمیر لوٹنے کی اجازتیں دی ہے لیکن سپریم کورٹ نے تاریگامی کو رمو کشمیر میں بغیر کسی روک کے گھومنے یا پھر سیکیورٹی مہیا کرانے پر کوئی آرڈر دینے سنگھ کار کر دیا ہے کورٹ کی اجازت کے بعد ہی تاریگامی کو دلی ایمز میں علاج چل رہا ہے بڑتے خبروں میں آگے رامپور میں مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو صاف صاف وارننگ دی مرکزی وزیر نے کہا کہ یا تو پاکستان اپنے گھر میں دہشتگردی بند کرے یا دنیا میں آمن قائم کرنے کے لیے مجبوراں ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا پیو کے پر بھی مختار باسنق میں نے ایک بار پھر سے اندوستان کا سٹینڈ کلئر کیا مرکزی وزیر نے کہا کہ پارلمنٹ میں سب ہی کی رضا مندی سے تجویز پاس کرائی جا چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے قبضے میں ریاست کشمیر کا جو حصہ ہے اسے ہم آزاد کرائیں گے اور سرسط کا پرستاؤ یونانیمہ پرستاؤ ہے عام سہمتی سے پرستاؤ ہے کہ ہم جس کشمیر کے حصے کو پاکستان نے کبضہ کر رکھا ہے اس کو ہم چھڑائیں گے اس کو مرک کرائیں گے اور اس کو بھارت کے حصے میں بتائیں گے اور آتکواتیوں اور الگاواتیوں کو جب تک آپ مضبوط گنڈے سے نہیں رکیں گے جب تک مضبوط گنڈے سے نہیں رکیں گے اور اس کے لئے تمہیں شاہد جیئے میں بی جی پی لیڈر اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور انوراک ٹھاکور نے بھی آٹیکل تین سو ستر پر سرکار کے فیصلے کو صحیح ٹہراتے ہوئے کہا کہ آج ملک کا کوئی بھی شخص ملک کے کسے بھی کونے میں تیرنگا پھیرا سکتا ہے انہوں نے پی اوکے کو لے کر کہا کہ پی اوکے ہندوستان کا حصہ ہے اور ہندوستان کا ہر شخص یہ جانتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں عام رہے پاکستان کو اب اپنی فکر کرنی چاہیے پونچ میں ناپاک فوجیوں کی قائرانہ حرکت لگتار جاری ہے پونچ زلے کے میڈر سیکٹر میں پاکستان فوج نے جنگ بندی کے خلاف پرزی کرتے ہوئے گولی باری کی اس گولی باری میں اندوستانی آرمی کے پانچ جوان معمولی طور پر زخمی ہو گئے سبھی جوانوں کو علاج کے لیے پاس کے ہی آرمی اسپتال میں داخل کروا گیا اس دوران اندوستانی آرمی نے بھی جوابی کاروائی کی پاکستان نے بالاکورت مینڈر میں موٹار کے ساتھ چھوٹے ہتھیاروں سے گولی باری کی سیکیورٹی الکارنوں نے ان علاقوں کے آس پاس اور زیادہ چوک سے بڑھا دی ہے بیترات پاک آرمی نے پونچ کے بالاکورت سیکٹر میں اندوستان کے چوکیوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ رہاشی علاقوں کو بھی نشانہ بنا کر موٹار داگنا شروع کر دیا پاک آرمی کے داگے گئے ایک سو بیس سیمیم کا موٹار آرمی کی چوکی کے پاس گرا جس کی چپیٹ میں آنے سے سرحبت تینات آرمی کے پانچ جوان معمولی طور پر زخمی ہو گئے پونچ کے سرد علاقوں میں رہنے والے لوگ پاکستان کی فائرنگ سے اتنے پریشان ہیں کہ اب وہ اپنے گھر بناتے ہوئے زمین کے سائز یا گھر کے نقشے سے زیادہ توجہ پاکستانی فائرنگ کو دیتے ہیں گھر بنواتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ فائرنگ سے کم سے کم نقصان ہندوستان میں لوگ اپنا مکان واسطو شاست کے مطابق بنواتے ہیں لیکن پونچ کے سرحدے علاقے کے لوگ مکان واسطو شاست کے مطابق نہیں بلکہ پاکستان سے ہو رہی گولی باری سے کیسے بچا جائے اس کے مددے نظر بنواتے ہیں پونچ کے سلاثری سیکٹر کے فلال گاؤں میں گاؤں کے لوگ گھر بناتے وقت پہلے پاکستانی گولیوں سے اپنے ہفاظت کا بندوبت کرتے ہیں اس کے لئے مکان کی پیچ پاکستان کی طرف کی جاتی ہے پیچھے کی دیوار میں نہ تو کوئی روشندان ہوتا ہے نہ ہی کھڑکی اور دروازے پیچھے کی دیوار جتنی ہو سکے اتنی مضبوط بنوائی جا رہی ہے جی اس کے لئے ایسا ہے سر کے یہ بارڈر ایریا ہے یہ سلوتری گاؤں جو ہے اور فلور محلہ جو ہے یہ تقریبن ایل سی سے تقریبن ایک ہزار میٹر کے اوپر ہی ہے جبکہ دشمن کا جو سمال آرمز ہے اس کی گولیاں بھی اس گھو میں آتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے جو مکان ہیں مکانوں کا موں جو ہے وہ دشمن کی طرف جو ہے اس کی پیٹھ رکھی گئی ہے اور اس کا موں جو ہے ہمیشہ اس کے اپوزٹ بناتے ہیں کیونکہ اگر ان کے سمال آرمز کا کوئی فائر آئے تو وہ دیوار کے ساتھ لکر کے ٹکر آگر کے نیچے گر جاتا ہے تو وہ ہمارے اندر نہیں آتا ہے جس سے کہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو اس کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو جو ہے اپوزٹ دشمن کی طرف سے اپوزٹ سائیڈ اس کی دیشہ رکھی ہے اس لئے ہم نے یہ گون جو ہے اس طرقے سے بنایا ہو یہ جو ہمارے مکانوں کے جو موں ہیں یہ ہم نے پہلے جو سندرالی سپینس کتر کی لڑائی سے پہلے جو ہمارے مکانوں کے موں تھے وہ بلکل دشمن کے سامنے تھے جو بھی فائر آتا تھا وہ سیدھا ہمارے گھروں میں گز جاتا تھا تو اس کا تھوڑا نقصان ہو جاتا تھا اس لئے ہم نے جو بھی اس کے بعد جو بھی کانسٹریکشن کی ہے اور ہمارے جو بھی مکانوں کے موں ہیں وہ اس کے اپوزٹ ہی رہتے ہیں کیونکہ جو فائر کرتا ہے وہ ہمارے مکان کی پیٹ کے اوپر ہی لگتے ہیں وہ وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو مقامی لوگوں کی معنی تو کارگل کی لڑائی کے بعد تک لوگ اس بات کا خیال رکھنا ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ مکان کا دروازہ کس طرف ہوگا اور مکان کے پیچھے کا حصہ کس طرف لیکن اب پاکستانی گولیوں اور گولوں سے بچنے کے تمام اقدام کیے جا رہے ہیں گولی یا کچھ اور بھی کچھ نہ کچھ آتا رہتا تھا تو پہلے ایک بار ہوا یہاں پر بورٹ سکسٹی ٹو ایٹی کچھ شیلنگ ہوئی تھی تو اس میں لوگوں کا نقصان ہوا اس سال بھی یہاں پر ہمارے پڑوس میں ایک ہی فیملی کے ایک عورت اور اس کے دو بچے وہ اسی وقت آندہ سپارٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہاں پر موسٹلی لوگ صرف میرے گھر کا آپ موں ادھر نہیں دیکھیں گے بہت سارے گھریاں سے تو جن کا موں جو ہے اس طرف ہے تو اس کا یہ کچھ تو رکھتے ہیں کہ سورج چڑھتا ہے لیکن موسٹلی جو بڑا ریزن ہے اس کا یہ کہ ادھر پیچھے پاکستان ہے اور ادھر سے شیلنگ بھی رہا ہوتی ہے اور موسٹلی لوگ جو بیک سائیڈ کی دیوار ہے اس میں ونڈوز بھی نہیں رکھتے ہیں تو میرے مکان کا بھی ایسا ہے جو بیک سائیڈ کی دیوار ہے ادھر کیٹ کی بگرہ کچھ نہیں ہے تھوڑی زیادہ مضبوط دیواریں بناتے ہیں تو جو بڑی موٹر بگرہ کی شیلنگ ہوتی ہے اسے تو نہیں بچا جا سکتا تو اس کے لیے مورچے بگرہ ہونے ضروری ہے کہتے ہیں مورچہ ہے میرا تو ابھی بنا نہیں ہے تو ایتنا ہے کہ چھوٹی گولی فائر بگرہ کچھ بھی آتا ہے تو اسے بچا جا سکتا ہے لوگ اپنے گروں کا نرمان وستو شاستر کے مطابق کرتے ہیں لیکن پنجلے کے سیماورتی گاؤں فلور کے لوگ اپنے گروں کا نرمان پاکستان کو دیکھ کر کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے آئے دن یہاں پہ گولہ باری ہوتی ہے اور جو پاکستان کی گولیاں ہیں ان کے گروں کو آ کر لگتی ہیں اس لیے گاؤں کے لوگوں نے اب گروں کا نرمان دوسری انداز میں کرنا شروع کر دیا اور انہیں اپنے گروں کا جو رکھ ہے پاکستان کے اپوزٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ پاکستان کی گولیاں ان کے گروں کو آ کر نہ لگے ایلو سی گاؤں فلور سے رمیش والی جی میڈیا پونچ برتے خبروں میں آگے وزیراسم نرین مودی کے یومِ ولادت کو بی جے پی سیوہ سبتہ کے طور پر منا رہی ہے چودہ سل اکر بی ستمبر تک بی جے پی پورے ملک میں سیوہ سبتہ منعقد کرا رہی ہے اسے سلسلے میں جمہو کے جانب اور علاقے میں بی جے پی کے جانب سے میڈیکل کیمپ لگائے گیا اس موقع پر جمہو پونچھل کی کیمپی جگل کشور شرمہ سمیت بی جے پی کے کئی مقامیں لیٹر موجود رہے ازوران جیکو پال لنگر کی ٹیم بھی موجود تھی یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے پورے دیش بر میں سیوہ سبتہ چلایا جا رہا ہے آدمی نریندر بھائی مودی جی کا جنم دن ہے سترہ سپتمبر کو اور اوہ نریندر بھائی مودی جی نے آج دیش اور سماز کے لیے جتنے بھی کام کے ہیں وہ سیوہ بھاپ کے کام کے ہیں اور لوگوں کی سیوہ کی ہے تو ان سے پریہ نہ لے کر آج پورا دیش جو ہے وہ سیوہ سبتہ کے روم میں منا رہا ہے یہاں پوری ایک ٹیم ہے جنہوں نے جہاں پر ایک میڈیکل چیک اپ کرنے کے لیے میڈیکل کیمپ لگایا ہوا ہے اور چیک اپ کے بعد پھر پری دبانیاں بھی جو ہیں وہ بھانٹی جائیں گی جیڑا کیمپ ہے آج سے کیمپ ہر مینے ایک مینے چیک کیمپ لگانے ہیں لوگیں دی سیوہ کرنے ہیں ساڑھی ٹیم دے وچے دس بڑے بڑے سپیشنسٹ نا انہیں گی وہ ساڑھی ٹیم دے ممبر نا اسے بعد دے وچے سبش بھارت سفائی ابیان اسے سکولنے وچے جائیے بچیں دی جیڑی ہے وہ اگزیمنیشن کر دے ہیں کہ اندھی بماریاں جیڑی ہیں چھوٹی عمر دے وچے بماریاں اندھی ہیں بگڑوئی جان موسیقی